بارہ وزیر کی بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ساگی سان اور میں ہوں لیا بچ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان نے جنرل اسیملی جلاس سے خطاب میں افغانستان کی صورتحال پر دنیا کو آئینہ دکھا دیا ہے پاکستان کی قربانیاں بھی گنوائیں وزیر آزم نے کہا افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ان کو کہنا تھا کہ اس کے باوجود صورتحال پر پاکستان کے خلاف الزام تراشی کی جا رہی ہے وزیر آزم نے عالمی برادری پر واضح کیا افغانستان کو پسے پوش نہ ڈالا جائے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے افغان عوام کی خاطر افغانستان کی حکومت کو مستحکم کرے عالمی طاقتوں نے افغانستان کی مدد نہ کی تو یہ دہشتگردوں کی محفوظ پناہگاہ بن جائے گا افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر فوری مدد کی ضرورت ہے افغان جنگ میں سب سے زیادہ اٹھایا نقصان پھر بھی صورتحال کا لگایا جا رہا ہے الزام وزیر آزم نے دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ میں پاکستان کی قربانیاں گنوا دیں افغان استانی زیادہ اپنے افغانستان کو پاکستان کی سب سے پر چطے سے زیادہ ڈالسان کی بنیاد اشتگرد کی تک یعنی انہوں نے پاکستان کی دوری کرنی پاکستان کی در چنگ سے پاکستانی پستان چ penso پاکستانی نظر ای تیو چھوش پیشنیس پر آر کرنی پاکستانی چنگ دولاری государ zac موجودد دولارے والمیان درست درستان پاکستانیس بھی 3.5 ملنان چین پر آف سمارے پاکستانی وزیراعظم نے واضح کیا تالبان دوبارہ اختیار میں پاکستان کی وجہ سے نہیں آئے امریکہ نے فوجی حل تلاش کرنے میں غلطی کی remember افغانس are one of the bravest nations on earth وزیراعظم نے امریکہ کو بھی ماضی یاد دلایا بتایا یہ وہی طالبان ہیں جو کبھی آپ کے مہمان رہے ہیں پاکستان and the united states trained مجاہدین groups to fight for the liberation of afghanistan amongst those مجاہدین groups والقاعدہ various groups from all over the world these were considered heroes president ronald reagan invited them to white house in 1983 and according to news items he compared them to the founding fathers of the united states they were heroes عمران خان نے عالمی برادری پر واضح کیا اگر ہم نے افغانستان کو پسے پوش ڈال دیا تو 20 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی there are two parts we can take if we neglect afghanistan right now by next year almost 90 percent of people in afghanistan will go below the poverty line there's a huge humanitarian crisis looming ahead if a destabilized a chaotic afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists so therefore there is only one way to go we must strengthen this current government if the world community incentivizes them encourages them it will be a win-win situation for everyone this twenty year of presence of coalition presence in afghanistan would not be wasted وزیراعظم عمران خان نے اپیل کی کہ یہ افغانستان کے لئے نازک وقت ہے آپ وقت ضائع نہیں کر سکتے وہاں امداد کی ضرورت ہے عالمی برادری کو اس مقصد کے لئے متحرک کریں افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر فوری مدد کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری کے سامنے بھارت کا مقروح چہرہ بے نقاب کر دیا سفیر کشمیر عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا پردہ چاہ کر دیا وزیراعظم نے بتایا بھارت انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزی کر رہا ہے انہوں نے کہا اسلاموفوگیا پر بھی آواز اٹھائی مسلم مخالف بھارتی اخدامات کی جانے بھی دنیا کی توجہ مفضول کروائی وزیراعظم نے دنیا پر واضح کیا جنگی جنون میں مبتلا بھارت خطے کے لیے خطرہ ہے دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکے بھارت پر جنگی جرائم کا مقدمہ بننا چاہیے مجھے ہی اس رسی بیجی پی رجیم ورہت کو دلے جنگی جنگی مقبوزہ کشمیر میں کیا ظلم ڈھا رہا ہے اندوستان بھارتی کرتوتوں کا مسلسل پردہ چاک کر رہے ہیں وزیر آزم پاکستان مقبوزہ کشمیر میں کیا ظلسل پردہ چاک کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچول خطاب میں امران خان نے مسئلہ کشمیر پر عالمی زمیر جنجور ڈالا مظالم پر بھارت کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ مقابوزہ کشمیر میں کیا ظلسل پر عالمی زمیر میں کیا ظلسل پر عالمی زمانتر کشمیری پر عالمی زمانتر پر عالمی زمانتر لے سید علی شاہ گلانی جسا مدد میں ایک اسلامی تنگیر اور فرمانی بھارت کے لئے سامیر میں کیا جو ساتھ ایسیار مزیراعظم نے اسلاموفویہ پر بھی آواز اٹھائی بھارت میں جاری مسلم مخالف اقدامات پر توجہ مبزول کرائی محادثی ہے ہندووٹا ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a rain of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community mob lynching by car vigilantes frequent pogroms such as the one in New Delhi last year discriminatory citizenship laws to purge India of Muslims and campaign to destroy mosques across India it is unfortunate very unfortunate that the world approach to violations of human rights lack even handedness are selective geopolitical considerations or corporate interests the transgressions of their affiliated countries such double standards and the most clearing in case of India where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India and India military build up development of advanced nuclear weapons and acquisition of destabilizing conventional capabilities can erode mutual deterrence between the two countries جس سے نمیتنے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت ہے عمران خان نے اپنے خطاب میں 10 بلینٹری منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا مزر گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے پھر بھی متاثرہ دس ممالک میں شامل ہیں وزیراعظم نے کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور لوٹ مار سے غربت کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے امیر ممالک کو غیر قانونی طور پر بیجی گئی رکوم واپس کرنا ہوں گی کشمیر کا مقدمہ بیش کرنے پر مشیل ملک وزیراعظم کی شکر گزار ہیں کہتی ہیں بھارت آئی روز کشمیری رہنماوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اقوام عالم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف عمران خان کا ساتھ دے جو جنوسائید جو اتنیک کلنزنگ ہندوستان کر رہا ہے جو فورچ جنیوہ کنونشن کی وائلیشن کر رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہماری حریت رہنماوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور یہ ساری کسائی ذمہ داری اس وقت یونائیٹ نیشنز کے پر ہے پاکستان کے پرائر منسٹر عمران خان کی پاکستان کی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کی کہ انہوں نے بہت ہی پرزور طریقے سے ایفیکٹیو بھی کشمیر کا مقدمہ دنیا کی عدالت یونائیٹ نیشنز کے سامنے پرزنٹ کیا اور کشمیریوں کی آواز بنے وزیراعظم عمران خان عمد کے سفیر ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کا عمران خان کے خطاب کا خیر وقت انہوں نے بھارتی مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی ہے ادھر ورلڈ کشمیر ایوینس فورم کے جنرل سیکریٹری نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے لاکھوں کشمیریوں کو امید اور طاقت دی ہے خطاب کشمیری عمام کی خواہشات کا حقیقی اکاس ادھر بھارتی وزیراعظم نرندر مودی آج جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے جس کے خلاف مغوظہ وادی میں مکمل ہرطال ہے بھارت کے غیر خانونی قبضے کے خلاف وادی بھر میں پوسٹرز چسپا کر دیے گئے ہیں کشمیریوں کا کہنا ہے کہ دنیا جان لے کہ غیر خانونی قبضے سے آزادی ہم چاہتے ہیں دوسری جانب جنوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل کے ہیڈکورٹرز کے باہر بھی کشمیری اور پاکستانیوں نے احتجاج کیا اور اب آگے بڑھیں گے دیگر اہم خبری بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ فیجرل بورڈ اف ریونیو نے افغانستان سے پھلو کی درامت پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے تاہم فیصلے کا اطلاق سیب پر نہیں ہوگا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے یاسن نظر ہمارے نمائے دے جی یاسن نظر بتائے گا کیا اپ ڈیٹ ساری ہیں یاسن نظر سے اس حوالے سے مزید ہی بات کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں خبر یہ ہے کہ فیجرل بورڈ اف ریونیو نے افغانستان سے پھلو کی درامت پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے لیکن فیصلے کا اطلاق فیلحال سیب پر نہیں ہوگا دیگر جو پھل ہیں اس پر کیا جائے گا ہے اب آپ کو بتائیں کہ لہر بینکنگ کورٹ میں شریف فیملی کے خلاف کیس کی سمات ایف آئی اے کے مطابق بیس ملازمین کے نام پر ستاون بینک اکاؤنٹس بنائے گئے پچیس ارب کی ٹرانسیکشن ہوئی شہباز شریف نے کہا دکھ ہوتا ہے جب ایک افسر عدالت کے سامنے جھوٹ بول کر اسے گھمرا کرتا ہے شہباز اور حمزہ کی زمانت میں توسی کا کیس ایف آئی اے ڈیریکٹر کی رپورٹ عدالت میں پیش ڈاکٹر رزوان نے عدالت کو بتایا شوگہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں شوگہ ملز میں بڑے پیمانے پر مالی فراڈ میں ملوث پائے گئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بھی منی لونڈنگ کے سبوس سامنے آئے پیسے کو فرضی ذرائع سے اس طرح گھمایا جا رہا تھا جیسے پیسہ گردش کر رہا ہو جیساٹ کے دوران بیس ملازمین کے نام برائے گئے ستاون بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ان اکاؤنٹس میں پچیس ارہ روپے کی رقم آئی یہ اکاؤنٹس دوہزار آٹھ میں کھلے اور پھر دوہزار اٹھارہ میں بند ہوئے شبازی اور اسلام آباد میں بھی اکاؤنٹس کھولے گئے پیروں میں ملک جن افراد کو پیسے بھیجے ان میں کوئی بھی کاروباری شخصیت نہیں تھا یہ غیر معمولی کیس ہے اس لئے تفتیش میں وقت لگ رہا ہے ملزمان بھی تفتیش میں تاؤں نہیں کر رہے شباز شریف نے ایف آئی اے رپورٹ کو مسترد کر دیا کہا ایف آئی اے نے عدالت میں خلط بیانی کی جب کل اکثر جھوٹ بول کر عدالت کو گمڑا کرے تو افسوس ہوتا ہے میرا خود و مل سے کوئی تعلق نہیں یہ احساسیں میرے والد نے بنائے جنہیں میں نے اپنے بچوں کو منتقل کر دیا ان سوالات کے جواب نیپ کو دے چکا ہوں دوران تفتیش تظلیل کی گئی عدالت نے ملزمان کی عبوری زمانت میں نو اکتوبر تک توسیق کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی حکومت ایک سال اور رہی تو ملک مزید پیچھے چلا جائے گا علیگی رہنمارانہ سنہ اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن میں حصہ تو دور کی بات ہے کیمپین نہیں کر سکیں گے پی ٹی آئی والے گھر سے نہیں نکل سکیں گے لوگ ان کو جوتیں ماریں گے پانچ سو والی دوا پندرہ سو کی ہو گئی ہے عام آدمی کے لیے بچوں کو روٹی دینا مشکل ہو گیا ہے ہر چیز کے دام بڑھ گئے ہیں عوام اور سیاسی جماعتوں کو حکومت کے خلاف میدان میں آنا چاہیے لوگوں کا جو رجان ہے لوگ جتنے ان سے تنگ ہیں کیر ٹکر سیٹا پانے کے بعد الیکشن شروع ہوگا یہ الیکشن کمپین نہیں کر سکیں یہ گھروں سے نہیں نکل سکیں لوگ جوتے لے کے جو ہے ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہوں گے اور یہ کمپین نہیں کر سکیں الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بجلی کا بل دینا اپنے بچوں کو روٹی دینا اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عدیات کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں جو دوائی جو ہے وہ پہلے پانچ سو کی تھی وہ آج پندرہ سولہ سو کی ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ پانچ سے چھے گناہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے عوام اور سیاسی جماعتیں جو ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے سب کو میدان میں آنا چاہیے اپوزیشن پہلے بھی ناکام رہی اور آئندہ بھی رہے گی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی راکین قومی اسیملی سے ملاقات میں گفتگو عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے تین برس کے دوران عوامی خدمت کے سفر میں رکاوٹ ڈالی ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی حکمت عملی حکومت نے پنجاب کو پائیدار ترقی کی رہا پر گامزن کر دیا ہے عوامی خدمت اور تبدیلی کا یہ سفر اب رکنے والا نہیں ہے